میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ایک مثال ہے کہ کرکٹ کے میچ میں بھی کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی سیاست بھارت کا ماحول اس طرح کر دیا گیا کہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جاتا ہے کون اٹھائے گا آواز پر اور لوگ آ کر کہیں گے لوگ آ کر کہیں گے نہیں نہیں ہم کو اس ماحول کو ختم کرنا رہے کیسے ختم کریں گے ماحول کو ماحول کو ختم کیسے کریں گے بھیگ مند کر ماحول ختم کریں گے رو کر ماحول کو ختم کریں گے نہیں جمہوریت آپ کو اس بات اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں اپنے اوٹ سے اپنے امیدوار کو کامیاب کریں اور اگر کوئی آپ سے بچہ میزی کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں کہ مندلز کا یہ کائنگیش ہمارے سامنے ہی تم ان سے بات کروا گیا اچھا حیرت کی بات یہ افسوس کی بات یہ کہ یہاں پر شمیر پر الزام لگا جیا مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں نے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے پاگل ہے بچارا پاگل ہے اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی ارے احمق دین اسلام کو کرکیٹ میٹ سے کیا کرنا ہے دین کو کرکیٹ میٹ سے کیا کرنا ہے مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا جو لوگ گئے وہ ان کو بھرداشت کرتے ہیں جب ہم ان پرکا پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تم تمہارے ملک کو چین کے پاس گریوی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو وہ چین جو زندیان میں مسلمانوں کو بیس لاکھ مسلمانوں کو قید میں بن کر دیا جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے ارے منسٹر پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے تم ایک موٹر سیکل کا تیر تیار نہیں کر سکتے بھارت بہت آگے ہے بھارت سے پنگا مت لو یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہم گھر میں تیہ کر لیں گے ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا اور ہم یہ ہمارے شمی کو ڈالی دینے والوں سے کہیں گے پیارے شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا بھارت کو انسٹر مگر دشمنی کرنا ہے نفرت پھیلانا ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں نفرت پھیلانا ہے دیکھو گیارہ کی ٹیم میں ایک سے ہار گئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دلوپورا میں بھارت کا ایک سٹیٹ ہے دلوپورا وہاں پر پچھلے پاس جن سے پندرہ مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا پندرہ مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا باز مساجد کو جھلا بھی دیا گیا یہ کہاں گے موٹی جی کہاں گے امیت شاہ کہاں گے سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشواش میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم دلوپورا کی سرکار سے بھارت کے پدان منطری سے کہہ رہیں کہ روکیے دلوپورا میں جو یہ فرقہ پرس بشوہ ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ جو دلوپورا کی مجدوں کو نقصان کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کے لوگ ہیں آپ اگر ایک منٹ پن کو روک سکتے ہیں مگر پندرہ مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا یہ بی جے پی کا اصلی چہرہ یہ نرندر موڈی کے جھوٹے وعدے ہیں یہ جھوٹے وعدے ہیں ان کے کہ دلوپورا میں مسجدوں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر مسجد جل رہی ہے آئینے توڑ دیئے گئے خورائم کے پاروں کی بحرمتی کر دی گئی اور کیا کر رہی ہے بی جے پی کی سرکار میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں مضمت کرتا ہوں جو تیروپورا میں آج ہو رہا ہے اور بی جے پی اور بھارت کے پدھان منتری کو چاہیے کہ وہ فوراں تیروپورا کے بارے میں ایک میٹنگ لے موڈی جی کم سے کم اگر بول نہیں سکتے تو ٹویٹ تو کر دو موسیقی